اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو گھر کی ہی چیزوں سے کیسے پودے ہوگا سکتے ہیں وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے ہری مرچ کا پودا تو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ گروہ ہوا ہے یہ میں نے بیچ لگائے تھے اپنے گھر سے ہی سب نکال کر ہری مرچ میں سے تو یہ دیکھیں یہ پودا کتنا اچھا یہ گروہ ہوا ہے تو میں آج آپ لوگوں کو ٹیمارٹر کا پودا لگانا بتاؤں گی اور دکھاؤں گی کہ کتنا ایزی اپنے گھر سے ٹیمارٹر کا پودا لگانا کتنا ایزی ہے اور کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے ٹیمارٹر آپ استعمال کریں باہر سے لینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے اتنا اچھا یہ پودا اور اتنی جلدی گروہ کر جاتا ہے بس یہ جو میں طریقہ بتا رہی ہوں آپ ایسے ہی کریے گا میں نے پہلے گملو کو مٹی سے اور خات سے اچھی طریقے سے بھر کے رکھ لیا تھا اور اس میں پانی بھی ڈال دیا تھا اب میں اس میں ٹیمارٹر کاٹ کے اس کے بیج نکالیں اور وہ بیج میں جگہ جگہ ڈال رہی ہوں کوشش کریں گا تھوڑا دور دور وقفے سے ڈالیے گا تاکہ پودے وہیں سے نکلیں گے اور یہ جو اس کی کٹے بے باقی یہ ہیں تو میں نے کہا یہ بھی ساتھی رکھ دیتی ہوں اس سے بھی اچھا پودا ہوگتا ہے تو یہ جب آپ یہ دیکھیں آپ گھر کے پودے جب آپ اگائیں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ گھر کے ٹیمارٹر جب آپ کو ملیں گے میں نے پہلے بھی یہ پودے اگائے تھے اب یہ میں نے کہا دوبارہ میں آپ لوگ کے ساتھ جب میں لگانے لگی ٹیمارٹر کا پودا تو میں نے کہا یہ میں آپ لوگ کو بھی شیئر کروں آپ لوگ کے ساتھ بھی چھوٹی سی ویڈیو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل پر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہیں یہ دیکھیں میں مٹی اوپر سے ہلکے ہلکے ڈال رہی ہوں زیادہ مٹی نہیں ڈالیے گا کیونکہ پودا نکلنے میں پھر مشکل ہوتی ہے اس کی اوپر کی جو لیہر ہوتی ہے وہ آپ کو کم ڈالنی ہے تاکہ پودا جلدی کرو ہو جائے اور پانی پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو جس طرح میں دبا رہی ہوں اور پانی آپ کو جب تک پودا نہیں نکل رہا تھوڑا 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 پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی آپ کو نہیں ڈالنا ورنہ بیج اوپر آ جائیں گے اور پھر وہ صحیح سے گروہ نہیں ہو پائیں گے اور پھر یہ دیکھیں میں نے اب اس کو اچھے طریقے سے کر دیا ہے اور اب میں دوسرا پودا لگانے جاری ہوں یہ دھنیا کا پودا ہے میں نے یہ گھر میں دھنیا کے بھیجتے دھنیا تھا سوکر دھنیا تو میں نے اسی کو پہلے رگڑ لیا ہاتھوں سے اس کے دو پیس کر لیے ایک دھنیا ہوتا ہے اس کے دو پیس کر کے تو یہ بھی دیکھیں میں گھنبے میں ڈال رہی ہوں آپ کو دور دور وقفے سے ڈالیے گا کیونکہ سب جگہ سے یہ پودے نکلتے ہیں تو یہ دیکھیں میں جس طرح میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں پلیز اسی طریقے سے آپ لوگ کریے گا تو آپ کا پودا نکلے گا اور یہ دھنیا کے پودے کے لیے دھوپ بہت ضروری ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں گا اس کو تیز دھوپ میں رکھیں اور یہ دیکھیں میں اس میں تو بہت احتیاط سے بہت ہلکی مٹی زیادہ نہیں ڈالیے گا بلکل بہت پاریک لیر ڈالیے گا تاکہ پودا بہت اچھے طریقے سے نکل سکے اور یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے دھنیا اپنے گھر میں تو دھنیا تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں استعمال ہو جاتا ہے تو دھنیا کا پودا گھر میں لگے گا تو اور بھی اچھا ہو جائے گا دیکھیں میں نے اس کو دبا دیا اب میں اس کو ہلکا سا اس کے اوپر پانی ڈال رہی پانی ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ بیچ لگائیں تو پانی ضرور ڈالیں اور بیچ کو اس طرح اگر دکھیں تو مٹی سے ڈھکتے ہیں اور پانی آپ کو تین چار دن تک بڑے احتیاط سے ڈالنا ہے جب تک پودا اوپر نہ آ جائے کیونکہ بیچ بار بار نہیں جاتے ہیں اب میں یہ تیسرا پودا لگانا جاتا ہوں یہ میں ہرے پیاز کا لگانا ہوں آپ کے گھر میں پیاز تو موجود ہوتے ہیں تو یہ تو بہت ایزی ہے آپ یہ دیکھیں ہرے پیاز لگانے کے لیے آپ کو اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ ویسے رہنے چاہاں سے جڑے ہوتی ہیں وہ ویسے رہنے دے اس کا نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کار دیں تاکہ جو نا وہ وہ ویسے رہے گا اور جڑے ہیں یہ ہم مٹی کے اندر دبائیں اور اس سے اتنے اچھے ہرا پیاز نکلتا ہے اس کو آپ انڈوں میں استعمال کریں ہر چیز میں استعمال کریں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ یہ دیکھیں گھر کی چیزوں سے کتنا ایزی ہے کہ ہم گھر میں سبزیاں اگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ تھوڑی کوشش کریں تو گھر کی اچھی تازی ساف ستری سبزی آپ گھر میں اگا سکتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اگر آج گملے لگا رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی چھوٹا سا ولوک بنا ہوں اور آپ کو دیکھاؤں کہ کتنا ایزی ہے گھر کی سبزی اگا یہ دیکھیں میں نے ان کو اچھے سے دبا دیا آپ لوگ کو یادی رکھے گا اس کو بہت اچھے سے پریس کریے گا اور یہ پودی نا یہ میں نے پہلے پانی میں لگایا تھا اس کی جڑے نکل گئی تھی تو پھر میں نے اس کو گملے میں لگا دیا تھا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کی بھی چھوٹی چھوٹی پتیاں نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو بہت آسان ہے گھر کی چیزوں سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ لوگ پولیس فائدہ اٹھائیں اگر میرا یہ چھوٹا سا ولوک آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور دبائیے گا اللہ